موسیقی وعدہ کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں جب جس وقت ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے خاص طور سے دہشتگردی کے حوالے سے آپ لوگ بھی تکلیف میں ہیں ہندوستان بھی تکلیف میں ہیں ہمارا ڈبل خسارہ یہ ہے کہ دہشتگردی کے شکار بھی ہم ہوتے ہیں اور دہشتگردی کا الزام بھی ہم پر آئیس کیا جاتا ہے تو دہشتگردی کی مخالفت اور مذہبت جتنی زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اس سے زیادہ مذہبت میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دہشتگردی کا مخالف بتا کر اور زیادہ دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ملک کے پردان منتج نے فرانس کی حمایت کی دہشتگردی کے خلاف لیکن سچائی یہ ہے کہ دہشتگردی جہاں کسی کا قتل کر دینا ہے وہاں کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا رسول عظم کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی دہشتگردی کے زمرے میں آنا چاہیے اور ہمارے پردان منتج کو اور تمام دنیا کے تمام ممالک کو ان چیزوں کے خلاف بھی قدم اٹھانا چاہیے اور اس کے خلاف فیصلہ لیا جانا چاہیے کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو سچا اپنے نبی کا عاشق ہے کسی بھی حالت میں گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا ریاکشن دے گا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کو ورغلانے کے لیے اور غصہ ذلانے کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں تو دہشتگردی اگر کسی کا قتل کرنا ہے تو دہشتگردی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یہ بھی دہشتگردی کے زمرے میں آنا چاہیے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بریلی میں ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور حضرت ترشیف لائے تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ نے اتنا لمبا سفر کیا یہاں ترشیف لائے اور ایران کی دعوت دی ہے انشاءاللہ میں ایران بھی بہت جلد ارادہ کر رہا ہوں جانے تھا دوسرے حضرت نے ایک تجوید یہ رکھی ہے کہ وہاں ایران میں جو اہل سنت سے متعلق لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر وہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں تو یہاں ان کا انتظام کیا جائے گا اور آپ ان بچوں کو وہاں سے بھیجنے کا اپنے اخراجات پر انتظام کریں گے تو یہ قابل مبارک بات ہے اور یہ بہت اچھی تجویج ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے چاہے وقت کا کوئی سلمان رشدی ہو یا فرانس کا پرسیڈنٹ ہو ہم اس سلسلے میں ایران کو مبارک بات دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں مسلم حکومتوں میں پورے ورلڈ میں ایران اور ترکی ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں تو آج ان کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیومبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کوئی گستاقی کی جرت نہ کر پائے اس کے لیے عالم اسلام کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے اپنے اپنے مسئلہ کی اختلاف ہماری نمازوں میں ہماری مسجد ہمارے مدارس تک محدود رہیں لیکن جب ناموس رسالت پر اہل بیت پر صحابہ پر اس پر کوئی بار آئے گئے اپران پر تو ہم سب کلمہ گو متحد ہونے کے بعد اس کا مقابلہ کریں اس لیے انہوں نے یہاں پر بریلی کا یہ سفر کیا حضرت مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے اور آگے کی گستگو انشاءاللہ حضرت مولانا اور آوائی علیہ زادہ صاحب اور مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب بدائیونی جن سے آپ بکوگی واقف ہیں کہ اردو اکیڈمی اتر پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے ہیں درجہ راج منطری اور سماج بادی پارٹی کے مہا سچی بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ مسلم پر رسول اللہ وورڈ ملی کونسل بہت ساری تنظیموں سے مابستہ ہے اور آپ چونکہ اس حوالے سے اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایران سے جو سنی طلابہ ہیں وہ بھی ہندوستان کے بڑے اداروں میں جو امام محمد رضا فاضل بریلی کے فکر کے ادارے ہیں چاہیں وہ بریلی شریف ہو چاہیں وہ مبارک اور اشرفیہ ہو اس طرح کے اداروں میں جہاں حضرت فرمائیں گے رہنمائی کریں گے وہ طلابہ آگے کی ریسرچ کے لیے یہاں آنے کا پلان رکھتے ہیں تاکہ وہ ہندوستانی اداروں سے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حضرت مولانا بارکوی اور باقی فرانس کے معاملے میں پوری دنیا میں ایسے جاج ہو رہا ہے بریلی میں ابھی تو ویسا نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ بریلی میں بھی جلدی ایک میسیج دیا جائے گا ایترین کے لیے ایترین کے لیے موسیقی 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 کہ خلاف کہیں کچھ نہیں بولا نہ بولنے کی اجازت ہے نہ بول سکتا ہے تو پھر کسی کو بھی اسلام کی طرف انگوش نمائی کرنے کی یا نبی کریم کی گستاخی کرنے کی یا کارٹون بنا دے کی اجازت کیسے ملتی ہے اور کیسے اس کی حمایت کی جاتی ہے اس نے قتل کیا برا کیا غلط کیا لیکن جو کارٹون بنایا گیا اور جس کو ڈسپلی کیا گیا اور اس کی حمایت کی گئی اس کی مذہبت کیوں نہیں کی گئی اس کے خلاف ہمارا اعتجاج آئے ہم اپنے پردان منطری سے مانگ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مذہبت انہیں کرنی چاہیے اور اگر شاہد ایان مورمنٹ کا کیا سٹینڈ آیا کارٹون بنانے والے کے خلاف اگر اس ملک کی حکومت میں سب کاروائکی ہوتی تو شاید وہ ایکسن بھی نہ ہوتا یہ سب کچھ ہوتا ہے سب نہیں ہوتا ایک سکتے ایک سکتے آبائی عالی زادے موسوی کانسلر ایران کلچر ہاؤس نئی دہلی سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا توبیر رضا خساب سے ملاقات کرنے کے لیے اور درگہ عالی حضرت پر حاضری دہنے کے لیے ان کے دو بنیادی بڑے مقصد ہیں بلکہ دیو ایک تو یہ کہ جیسا انہوں نے دورانے گستگو آ کر کہا کہ انہوں نے ہندوستان آنے سے پہلے ایران میں بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں اور مولانا توبیر رضا خان صاحب کے بارے میں کافی سنا تھا اور یہاں آنے کے بعد اس میں اور مزید اضافہ ہوا تو یہ اشتیاق تھا ان کے دل میں کہ بریلی شریف درگہ عالی حضرت پر بھی حاضری دی جائے اور مولانا توبیر رضا خان صاحب سے ملاقات کی جائے اس لیے کہ ایران جیسا انہوں نے فرمایا ایک اسلامی انقلاب کے باس سے ہی امام فمینی صاحب کے زمانے سے ہی اتحاد امت کا فائل رہا ہے اور ہندوستان میں وحدت اور اتحاد ملت اور اتحاد امت کا کام پوری طاقت کے ساتھ مولانا توبیر رضا خان صاحب کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات تھی دوسرے یہ کہ اشق رسول کے حوالے سے جس طرح عربی میں حضرت حسان بن ثابت اور فارسی میں ایران کی سرزمین پہ جس طرح مولانا جامی اسی طرح اردو زبان منات کے حوالے سے امام احمد رضا فازل بریلوی کی شخصیت کو جانا جاتا ہے تو ایک بنیادی مقصد ان کا دعوت اتحاد تھا اور دوسرا ریسنٹلی کارٹون والے ایشو پر جس طرح جبکہ فرانس اور ایران کے میں چونکہ ایرانیان اسٹیڈیس کا تعلیل ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فرنچ لینگویج کے بھی پرشین لینگویج سے بہت کلوز ریلیشن رہے ہیں اور فرانس کے بھی انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بہت کلوز ریلیشن ایران کے ساتھ رہے ہیں لیکن جب ناموفر رسالت پہ بات آتی ہے تو چاہیں وقت موسیقی